ایک بار پھر کہ الیکٹرک نے علیانے کراچی کے لیے بجلی کی خیمت میں تین روپے انتالیس پیسے فی اونٹ اضافہ کر دیا جس کا اطلاق صرف ماہ مائی کے بلوں پر ہوگا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہیں ہیں کہ اتحادی حکومت کا یہ دور بجلی کے بلوں کے معاملے پر عوام کے لیے درد سر بن چکا ہے حد تو یہ ہے کہ روز بروز بڑھتی ہوئی خیمتوں پر کوئی پوچھ کچھ کرنے والا بھی نہیں وہی وزراء جو حکومت میں آتے ہی باویلا کر رہے تھے کہ سابق دور حکومت میں ضرورت سے زیادہ بجلی بنائی گئی اب ان کی کارکردگی کا عالم یہ ہے کہ چلتے بجلی کے خارخانوں کو بحال نہ کر پائے بجلی کے بندش کے باعث ٹیکسٹائل سیکٹر بھی اب تک کروڑوں ڈالرز کا نقصان اٹھا چکا ہے ملس مالکان پہلی بجلی اور گیس کی روز پروز بڑھتی ہوئی خیمتوں سے شدید پریشان ہیں عوام لوٹ شیڈنگ کا عذاب مسلسل برداشت کر رہے ہیں بھاری بھار کم بلز بھی ادا کر رہے ہیں اور بجلی کے بل ہمیشہ سے آ رہے ہیں لیکن ایک وقت تھا کہ یہ بل بے ضرر ہوتے تھے ایک ایسی عذیت کا سامنا نہ کرنا پڑتا تھا جسا آج کرنا پڑتا ہے شہریہ کہتے ہیں کہ ہر ماہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں جیسے کہ ہم کوئی بھتہ دے رہے ہیں جس نے جتنی بجلی استعمال کی ہے اسے اتنی قیمت ادا کرتے تکلیف نہیں ہوتی لیکن اسی قیمت میں نا جانے کئے کئے ہزار روپے کس کس مد میں اور کس کس ٹیکس کے مد میں ادا کی جاتے ہیں اس پر ایک رپورٹ دیکھئے پھر بات کرتے ہیں بجلی گھر یا عوام کا خون چوسنے والی جونکیں 1988 سے لے کر آج تک آنے والی ہر حکومتیں ایسے بجلی گھر لگوائے جو خود تو ہمیشہ فائدے میں رہے اور ملک کا بیڑا ورک کر دیا یہ نہ صرف مہنگی بجلی بناتے ہیں بلکہ بجلی دیں یا نہ دیں انہیں پیسے ہر حال میں دینے پڑتے ہیں قرچ چکانے اور دفاعی خرچوں کے بعد بجٹ کا تیسرا بڑا حصہ یہی سفیداتی لے جاتے ہیں ان بجلی گھروں کے پیچھے سیاست دان سے لے کر دیگر بااثر شخصیات کے نام آتے ہیں مسلم لیگ نون دوہزار تیرے میں آئی تو اسے نئے بجلی گھر لگانے کی دھن سوار تھی اقتدار میں آتے ہی نون لیگ نے ان بجلی گھروں کے چار سو ارب روپے بھی ادا کیے یہی وجہ تھی کہ عمران قان نے اس وقت الزام لگایا تھا کہ ان بجلی گھروں نے ہی نون لیگ کی انتخابی مہم چلائی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے